اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے تقریر کی عید کے دن پہلے مردوں میں عورتیں آتی تھیں آواز عورتوں تن رہی گئی تو مردوں میں خطاب کرنے کے بعد بھاشن دینے کے بعد اللہ کے رسول عورتوں میں گئے لڈیز کے اندر خواتین کے اندر گئے تو آپ نے ان کو بھی نصیحت کی اور جانتے ہو اللہ کے رسول نے عید کے دن عید کی نماز کے بعد عورتوں میں جو خطبہ دیا وہ کیا تھا یا معاشر النسائی تصدقنا فإنی وریتو قلنا اکثر اہل النار قلنا وبما یا رسول اللہ کتنی دیر لگی اتنے خطبے میں یہ خطبہ تھا اللہ کے رسول بس ہو گیا اب سنیے عورتوں میں جب آپ نے خدا کیا تو کیا فرمایا آئے عورتوں آئے لڈیز آئے خواتین آئے مومنہ عورتوں تصدقنا فإنی وریتو قلنا اکثر اہل النار مردوں کی بنسبت تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو مرد تو کرتے ہی ہیں لیکن مردوں کی بنسبت تمہارے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ اور جوش اور زیادہ ہونا چاہیے صدقہ کرو خیرات کرو غریبوں اور مسکینوں میں دو اور اس کی وجہ کیا بتائی فائنی وریتو قلنا اکثر اہل النار اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو مرد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم دکھائیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کو خوشی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ عورتیں بھی ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں صرف بیوی نہیں ہوتی ہے جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد دکھائی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا خطبہ دے ہی رہے تھے ابھی آگے کا جمعہ کچھ بولنے والے تھے اتنے میں عورتوں نے ٹوک دیا آگے کی نہیں سنیں گے اے اللہ کے رسول آگے کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بات میں بتائیے گا لیکن آپ نے جو یہ ابھی فرمایا ہے کہ عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے تو پہلے اس کا ریزن بتا دیجئے پہلے اس کا سبب بتائیے کارن کیا تھا جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں دکھائی گی آپ وجہ بتا دیجئے ریزن بتا دیجئے تاکہ ہم ابھی سے اپنی آپ کی اصلاح کر لیں فکر کر لیں اور وہ بات اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے دور ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا قُلْنَا وَبِمَا کیوں؟ جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی گی؟ تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتائی گا کیا فرمایا؟ تمہارے اندر دو سب سے بڑے خطرناک کام ہے ورک ہے دو کام تمہارے بہت خطرناک ہیں پہلا کام تم لان تان زیادہ کرتی ہو دوسرے لفظوں میں کہہ دوں تم مو بہت چلاتی ہو الٹا زینا بہت مولتی ہو تکفر اللہ دیکھئے یہ ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے بیوی نے کہا پتی سے شوہر سے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں چلی جاؤں تو شوہر نے کہا پڑی اچھی بات ہے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تو جاؤں میری طرف سے پوری اجازت ہے ایک دن چیخ پڑی ہاں تم تو چاہتی ہوں کہ میں گھر چلی جاؤں تمہیں سکون مل جائے گا تمہیں کہاں میری ضربت ہے تم تو چاہتی ہوں کہ میں گھر چلا جاؤں چلی جاؤں شوہر نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا ارے کم وقت تو نہیں تو کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں میں اجازت دے رہا ہوں تو بھی کہا اب اسی عورت کا مزاج دیکھئے شوہر سے کہتی ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں کیا میں چلی جاؤں شوہر کہتا ہے نہیں نہیں ابھی مر جاؤں کیا کروں گی دو چار دن کے بعد چلے جانا ابھی مجھے بہت سے کام ہے تو ہماری ہیلپ کرو ہاں میں تو جب سے آئی ہوں تب سے نوکر بن گئی تو رہ رہی ہوں گھر میں کیا کر کے لگ دیا تم نے مجھے اپنے گھر کی ادھر کبھی مئی کے نہیں جانے لیتے ہو شوہر دیکھا بھیجو تو آفت نہ بھیجو تو مصیبت اب شوہر کرے تو کیا کرے اس صورتحال کو سمجھنا ہے ایسے ہی نہیں دو جملوں میں بات ختم کی تھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا پہلا ریزن کیا ہے تمہارے سب سے زیادہ جانم میں جانے کا تو اکثر نہ لعن تم لعن و تام زیادہ کرتی ہو مو زیادہ چلاتی ہو واللانتان کا مطلب فلانی ایسی فلانی جنگا ایسی ہے اچھا بھو بہت گلت ہے کسی نجسی کی برائی چل رہی ہو اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی وَتَغْفُرْنَ الْعَاشِیرِ تم اپنے پتی کی شوہر کی اپنے حسبینڈ کی نافرمانی بہت کرتی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جو جائیں گی وہ صرف دو لیزن کی وجہ سے ایک تو اپنی زبان درازی کی وجہ سے الٹا سیدھا بولنے کی وجہ سے اور دوسرا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ لمبی چھوڑی تقدیل نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول نے دو باتیں گئی بس اس کے بعد خطبہ ختم کتنی دیر لگی آئے عورتوں صدقہ و خیرات کرو میں نے جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے کچھ عورتوں نے سوال کیا سب سے زیادہ جل لگی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم لعنتان زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو بس و آخر دعوانہ کتنی دیر لگی تقریر ہو گئی نصیحت ہو گئی جاؤ پہلے اسی پر عمل کرو اور ان عورتوں نے بھی زد نہیں تھی اللہ کے رسول ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں ہمیں اور سنائیے اور سنائیے اور سنائیے اور سمجھائیے سرح غور کرو مزاج کیا بنا دی آج ہم نے رسم مت بناو جلسے کو جلسوں کے بعد پھر سیل فی لینا پھر یہ کرنا اور وہ کرنا اور عمل کے بجائے لوگوں سے کمنٹ حاصل کرنا کی بس ہم نے جلسہ کروایا تھا ہمارے ہاں جرجی صاحب آئے تھے اب تو کھانا کھانے جہاں بیٹھو تو دھر بھی فوٹو لے لی جاتے ہیں پانی پیو تو دھر بھی فوٹو لے لی جاتے ہیں بسکر پر لیٹا ہوا ہے کوئی آگی ملنے آیا تو وہ بھی لیٹے لیٹے فوٹو لے رہا ہے ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں اگر باتھروم میں جاؤں تو دھر کا فوٹو نہ لینا شروع کر رہے ہیں لوگ کے دھر کا بھی لیا گیا ہے چھوڑا ہی نہ جائے اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ جہاں چاہیں گے وہاں سیل فی لے لیجی جہاں چاہیں گے آپ جیسا میسیوز کرنا چاہیں اتنی اجازت نہیں ہے اور جو بھی عبادت جو بھی اس عبادت کے اندر خلور فونا چاہیں گے